السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے آٹھ ستمبر اور دن ہے اتوار کا پچھلی جو شب گزری ہے یعنی رات کو جبیت علماء اسلام کا ختم نبوت پر ایک جلسہ تھا جو بہت باکمال اور بہت بڑا جلسہ ہوا ایسے جلسے پاکستان میں بہت کم ہوا کرتے ہیں لیکن اس جلسے کی بہت زیادہ دھوم تھی اور ہو ہی کیوں نہ کیونکہ یہ ایک ختم نبوت کا یعنی ایک مذہبی جلسہ تھا جس میں تقریباً تمام مسلمان جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی اور وہ جوگ تر جوگ گاڑیوں پر پیدل رکشوں پر وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے یہ جلسہ اٹینڈ کیا اس جلسے کی سب سے اپورٹن بات یہ ہے کہ اس میں صرف پاکستانیوں کو اپنی پاور شو کرنا نہیں تھی بلکہ پوری دنیا میں اسلام کے لیے اور ختم نبوت کو زندہ رکھنے کے لیے ایک پیغام دینا تھا جو پیغام دینے کے لیے فضل الرحمن صاحب اور ان کی جماعت کامیاب رہی اب آج ہے آٹھ ستمبر اور آج جلسہ تھا پی ٹی آئی کا یعنی انصاف کا ان کے لیے یہ جلسہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس جلسے کے ذریعے انہوں نے پیغام دینا ہے کہ ہمارے اندر کتنی پاور اور کتنی سٹرنٹ ہے اور کتنی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کو جیل سے نکالنا چاہتی ہے اسی کوشش میں کیونکہ پہلے ہونے والے دو جلسے جو ہیں وہ ناکام ہو چکے تھے انہوں میں کامیابی حاصل نہیں کیسی نے کسی وجہ سے وہ جلسے روک دیے گئے لیکن آج ہونے والا جو جلسہ ہے اس کو کامیاب بنانا تحریک انصاف کے لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے انہوں نے رات سے ہی کوشش شروع کر دی تھی کل رات کوئی تقریباً ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ آٹھ نو سو ہزار بندہ جو ہے وہ جلسہ گاہ میں موجود تھا اور کنٹینر وغیرہ لگا کر تقریباً دو سو کی قریب کنٹینر لگا کر جلسہ گاہ میں سٹیٹ کیار کیا جا رہا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے اور مختلف شہروں اور جناب مختلف ازلا سے مختلف ایمنیز اور اپنے کافلے لے کر جو ہیں وہ چل رہے ہیں میں نے ساتھ ویڈیوز بھی لگا دی ہیں کہ کس طرح وہ بڑے جوش اور پرجوش انداز میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں اور کہیں کہیں مقامات پر یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ وہاں پر رکابٹیں بھی لگائے گئے ہیں کنٹینر بھی لگائے گئے ہیں لیکن پھر بھی حکومت کی طرف سے ایک خاص رستہ دیا گیا ہے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو رستہ دے کیونکہ اگر حکومت اس کو روکتی ہے تو اس میں دوسری پارٹی کی جو ہے وہ پاور ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے اس لیے اس کو اگر وہ نہیں روکتی تو دوسری پاور جو پارٹی ہوتی ہے اس کی پاور کم ہوتی ہے کہ حکومت نے جلسہ کرنے دیا کیا آپ اتنے بندے کٹھے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو یہ ساری صورت علی ساتھ ہے لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے جو مین رہنما ہیں جس میں عصد کیسر ہیں علی محمد خان ہیں اسی طرح شیخ وقاس اکرم ہیں یہ سارے جو ہے وہ بہت زیادہ محنت اور سٹرگل کر رہے ہیں اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کیونکہ اگر ان کا یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو ان کو آنے والے دنوں میں اور زیادہ آسانیہ پیدا ہو سکتی ہے یعنی ان کی جو اگر پاور سٹریٹ پاور ایک قسم کی ہوتی ہے وہ جلسے میں ظاہر کر دی گئی اور یہ جلسہ جو ہے نا کامیاب بنا دیا گیا تو پھر ان کے لیے بہت فائدے کی بات ہے آنے والے وقت کے لیے بانی پی ٹی کے لیے اور زیادہ کھل جائیں گے اور خاص طور پر ان کا کہنا ہے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ ہم جوڈیشری پاور کے لیے یعنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پچھلے کوئی دنوں سے ججز حضرات ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان سے مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اس جلسے کے ذریعے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو اپنی مرضی کے فیصلے کرنے دے تاکہ ملک جو ہے وہ پیچھے جانے کی بجائے آگے بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ صورتحال ہے کل آپ کو پتہ ہے چھ ستمبر چھ ستمبر تھا پھر سات ستمبر کو فضل الرحمن صاحب کا جلسہ تھا انہوں نے پرفارمس کی پرفارم دیا اور آج آٹھ ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ دن ہے اتوار کا سنڈے کا دن ہے لوگ اپنا جو جوش فروش ابھی تک جو دیکھنے میں آیا جتنی اطلاعات ملی ہے لوگوں میں جوش بہت زیادہ ہے لوگ کافی زیادہ نکل رہے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی کا رہنما یعنی لیڈر جو ہے وہ جلسے میں شامل نہ ہو تو وہ جلسہ نہیں ہوتا وہ چھوٹی جلسیاں بن جائے کرتی ہیں یعنی چند لوگ اس میں شامل ہوا کرتے ہیں لوگ خاص طور پر اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لئے اس کی تقریر سننے کے لئے کٹھے ہوتے ہیں لیکن اس جو موجودہ صورتحال اس میں یہ لگ رہا ہے ایسے یہ کہ جیسے عمران خان اس جلسے میں آ رہے ہوں عمران خان نکل کے وہاں آ کے خطاب کر رہا ہوں اس طرح لوگوں کے دلوں میں جوش ہے اب یہ جوش اس کے لئے ہے کہ عمران خان کو رہا کروایا جائے یا عمران خان کے لئے کچھ نہ کچھ کیا جائے تو اس ساری صورتحال میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے کیا یہ جلسہ کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا مختلف شہر ازلا خاص طور پر بلوچستان اور کے جو سندھ سے جو کافلے ہیں وہ جلسہ گاہ میں پہنچ چکے ہیں جو ابھی کے ذرائع کی اطلاع ہے اب باقی جو ہے ہم انشاءاللہ اگلی اپ ڈیٹس جلسہ ہونے کے بعد یا جلسے کے دوران جو ہے نا مزید ہم آپ کو رپورٹ اس طرح دیتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم